ڈیفرنٹ قسم کے لیسز سے اپنے پلین سوٹس کو سٹائلش اور یونیک بنانا ہمیشہ سے انٹرین رہا ہے لیکن کس کلر پر کونسی لیسز یوز کرنی ہے اپنے لیسز کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے یہ کس طرح سے سٹائلائز کرنا ہے کہاں کہاں پر لیسز لگانی ہے یہ باتیں لڑکیوں کے لیے ہمیشہ سے کنفیوجن رہی ہیں تو آج آپ کی اسی مشکل کا حال نکالتے ہوئے میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کا سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تک کہ آپ ہماری آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ میس نہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایرون میں ہوں بینش اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل بینش ٹرینٹ ہینٹ میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت سارے ایسے ایڈیاز جو آپ کو ہیلپ کریں کہ اپنے لیے ایک ڈینڈی اور سٹائلش سوٹ ڈیزائن کرنے میں تو اگر آپ کے پاس کوئی پلین فیبرک رکھایا یا لیسز کے کچھ پیسز بچے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے خوبصورت سوٹ ڈیزائن کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور ویڈیو کے ایڈ تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ میں نے اس میں آپ کے لئے بہت سارے پیارے پیارے جو ایڈیاز ہیں وہ شیئر کی ہیں جن میں آپ جوائنٹ لیسز کے ایڈیاز دیکھیں گے کہ جوائنٹ لیسز یا سیڈی لیسز کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ دامن کو کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو شرٹ ہے اس کا فیبرک کام پڑھ رہا ہے اور آپ نے اپنے شرٹ کی لیمت کو بڑھانا ہے تو آپ کس طرح سے یہ لیسز یوز کریں گے کہ آپ کے ڈریس کی جو لیمت ہے وہ بھی بڑھ جائے اور سٹائلش لک بھی لگے تو آپ یہ سارے ایڈیاز دیکھیں اور خود ہی آپ سیلیکٹ کریں کہ آپ کو اپنے لیے کون سا ڈریس بنوانا ہے یا کس طرح سے ڈیزائن کروانا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ پن کلر کا یہ سوٹ ہے جس کے اوپر نیکر ڈیزائن کریٹ کیا گیا ہے سٹریٹ لائنز میں چھوٹی سی لیسٹیج کی گئی ہے اور یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ سموسا لیس سے بنایا گیا ہے سموسا لیس کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے ڈیزائن جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں آپ اس ویڈیو میں بھی کچھ ڈیزائن دیکھیں گے اور اس کے لئے میں ایک الگ سے بھی ویڈیو بناوں گی کہ آپ سموسا لیس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیلڈی لیس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی سموسا لیس یوز کی گئی ہے ساتھ میں گوٹا پٹی یوز کی گئی ہے اور یہ فلاور لیس یوز کی گئی ہے جس کو آپ نہ صرف لائننگ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ بورڈر سپے اٹیج کرنے کے لئے بن کے ان کا ایک ایک فلاور لے کے آپ بنچز کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ والی جو لیس سے بہت خوبصورت نیک ڈیزائن کی گئی ہے اب دیکھیں کہ بورڈر لیس بنا گئی ہے اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے شرٹ کے جو دامن پہ اٹیج کیا گیا اور سلیز پہ اٹیج کیا گیا ہے اور اسی طرح اس لیس سے نیک کا خوبصورت سا ڈیزائن بنائے گیا ہے اور ساتھ ہی اس کو شرٹ پہ پنٹکس کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے پنٹکس جو ہوتی ہیں وہ آپ نئے گھر پہ خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یعنی کہ پلیٹس وغیرہ جیسے آپ اس لاسٹ شیٹ میں دیکھ رہے تھے کہ پلیئرز شوٹی شوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں چوڑائی کا ان کو آپ کو خود وہ ڈیسائٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کتنا چوڑائی میں پنٹکس جو ہمار لگانا چاہتے ہیں اور یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے فرن لیس پہ یوز کی گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں تو کافی الیگنٹ لک دے رہا ہے اس میں جو لیس ہے وہ نیچے دامن پہ بھی اٹیج کی گئی ہے اور نیک پہ بھی اٹیج کی گئی ہے یہ بہت ہی سمپل لگ رہا ہے لیس صرف نیک پہ اٹیج کی گئی ہے اور دامن اور بازو پہ اور یہ والا جو ہے اس کی بھی لیندھ بڑھائی گئی ہے لیس لگا کے اور ساتھ میں نیک بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گاؤنز کو بھی بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ سٹائلائز کر سکتے ہیں صرف سف لیسز کے ساتھ اگر آپ پہنتے ہیں یا آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لیسز کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور ایوننگ ڈریسز جو ہوتے ہیں گاؤنز یا نائٹ ڈریسز آپ ان کو بھی خود دیزائن کر سکتے ہیں لیسز کے ساتھ اور لیسز کے جو ترینگ ہے وہ دوپٹے پہ بھی بہت چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے دوپٹے کو دیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ بھی لیسز لگا کے اس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر یہ سموس سالیس یوز کی گئی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس طرح سے اگر آپ فراغ کی شیپ میں بنانا چاہیں تو آپ اس گاؤن کو فراغ کی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کے گاؤنز نیٹ کا فیبرک یا شیفون کا فیبرک لے کے آپ خود دوس کے ان پر لیسز لگا کے بہت ہی ٹرینڈی لک دے سکتے ہیں اور اس پہ دیکھیں پنٹکس یوز کی گئی ہیں آگین اور فریلی لیوز کی گئی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ڈیزائر اور اس پہ جو ہے وہ بنچز فغیرہ یوز کیے گئے ہیں تو آپ اس طرح کے بنچز اپنے رسز پر یوز کر کے ان کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں صرف ایک بنچز یوز کی گئی ہے یہاں پہ تپٹے پر یوز کی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ فراغ جو ہے وہ بنایا گیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیسز کا یہاں کلر کمبینیشن اور سٹائل تو ای ہوپ آپ کو مریاج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں نیکس ویڈیو کو جو ٹاپک ہے وہ سجس کرنا مت بھولئے گا ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھے گا دیر سارا خیال بابر ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی